السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں فٹ فارٹ ہیں خریت سے ہیں کافی دن کے بعد آج آپ سے مخاطب ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایکچلی ایسا ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ شاید میری جو ہے وہ بھی چھٹی ہو جائے جوب سے تو آج پھر ایسا ہی ہوا مجھے بھی جنہی جوب سے کہا ہے کہ کچھ دن مطلب آرام کریں کچھ دن کیا کہ جب تک یہ اب سلسلہ چلے گا جب تک بزنس واپس نہیں آئے گا تو جب تک بیٹھنا ہی پڑے گا اور باقی کچھ لوگ صرف ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں باقی سب کو ہی تقریباً بٹھایا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ کمپنی بہت اچھی ہے الحمدللہ I feel proud کہ میں اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں جہاں پہ ایمپلائز کا بہت اچھے سے خیال رکھا جا رہا ہے بہت اچھے سے جتنی میں تعریف کروں کو میں کھانا پینا اچھا ہے اگر کمپیر کروں میں باہر جو باہر ہوتیلز ہیں جو باہر جو لوگ کے جو حالات ہیں اس کی کارپیو کی وجہ سے تو اس کے ساتھ کمپیر کروں تو بہت زبردست ہیں یہاں پہ اور ایک تو ہمارا جو ایریا ہے جو ہوسنگ ہے وہ بہت کھلی ہے مطلب اندر ہی کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ یہ پورا جو ایریا میں آپ کو دیکھا رہا ہوں جو پیچھے یہ دیکھیں اس طرف یہ سامنے پیچھے جو ہے ہوتیل اس کے اندر اگر نہیں بھی جا سکے تو اس طرف یہ جو پیچھے ایریا ہے بلکل آخر تک بہت دور تک ہے یہ آپ کو بتاؤں تو وہاں تک ہم بھوم پھر سکتے ہیں مطلب سب کو اگڑھے نہیں لیکن اپنا اپنا واک کر سکتے ہیں رننگ کر سکتے ہیں تو اس لیے ڈیوٹی تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس طرح ہے کہ کچھ یہ چیز جوگنگ بارا شروع کر دی ہے اور ایک جو ہے کہ جیسے باہر بہت زیادہ پریشانی کے آلات ہیں شاید وہ یہاں پر ابھی تک اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں تھوڑی بہت اس طرح کی آزادی ہے ادروائز باہر تو برے حالات ہیں کرفیو کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں روم میں ہی شاید زیادہ رہتے ہیں کمپنیز جو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو اٹلیس ہمیں اچھا کھانا پینا مل رہا ہے اور یہ ہماری اکمیڈیشن ایسی ہے کہ جس پہ ہم باہر نکل کے گھوم پھر سکتے ہیں ابھی تک اجازت مطلب ہے ہمیں اور یہ ہے کہ وہ تو حالات کی وجہ سے ہو گیا کہ ہمیں چھٹی مطلب کر دی گئی ہے چھٹی دے دی گئی ہے اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ کسی کو پتا نہیں ہے نائی منیجمنٹ کوئی ہے تو کسی دنیا میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلنا ہے تو جب تک یہ سلسلہ باقی ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری چھٹی ہی رہے گی اب اس میں یہ ہے کہ واپس بیجیں گے یا نہیں بیجیں گے اس کا بھی فیصلہ کیونکہ ابھی تو فلائٹس ہیں ہی نہیں اس کا بھی فیصلہ یہ تو مطلب ہمارے کمپنی ہمارے ہوتل کی اس کی منیجمنٹ تک ہے ہی نہیں یہ تو اب سعودی گورنمنٹ نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فلائٹس اگر چلانی ہیں اور لانگی لوگ یہاں سے جائیں لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی سلسلہ نہیں ہے البت روٹین اس کی وجہ سے ان حالات کی وجہ سے روٹین کافی چیز ہو گئی ہے مطلب ابھی سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور بس تین ہی کام ہے سونا کھانا پینا بس اور نماز پڑھنا اس کے علاوہ کچھ ڈیوٹی بھی گا رہا ہے نہیں تو جس وقت مرضی سو جائیں جس وقت مرضی اٹھیں تو مطلب اس چیز کی نہیں صرف گھر فون کرنا تو اور کچھ خاص ایسا ہے نہیں اور یہ ہے کہ اب احلات یہ اگر چار چھے مہینے تک رہتے ہیں تو شاید پھر ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اپنے ہون کنٹریز کو سب لوگوں کو بیجا جائے گا اور سوری ایک تو آواز زیادہ چل رہی ہے اگر میری اگر وہ آواز آپ تک اس طرح ہے کیونکہ میں جو ویڈیو یہ بنا رہا ہوں وہ مائک وغیرہ تمہیں یوز کبھی کیا نہیں ہے جب آئیں گے پاکستان اور ڈیلی ویڈیوز اولانگیں کریں گے تو مائک وغیرہ یوز کریں گے اور اگر موبائل بھی شیک کر رہا ہے تو آم سوری لیکن آج کی اپ ڈیٹ اور میں ریاض میں ہوں اور یہاں پہ تقریباً 83 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ مدینہ میں ہوئے ہیں 89 اور یہاں پہ 83 ہوئے ہیں کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں اور ٹوٹل 355 ایک دن میں تو بہت ہائیسٹ یہ نمبر ہے مطلب اب یہ اور زیادہ ہی ہوں گے سعودی جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تعداد ہے وہ دو لاکھ تک جا سکتی ہے اور یہ اس میں اس پر قابو پانے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں اور دیکھا یہ ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس حوالے سے میرے خیال میں پھر جب یہ چیز دیکھیں گے تو پھر اس حوالے سے پھر فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کو گھر بیجنا ہے چھٹی پر یا نہیں تو اگر ایسا ہو گیا اور اگر بیجا گیا تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں آ کر حالات دیکھیں گے اور پاکستان میں چاند ملا تو ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناوں گا آج کی یہ ویڈیو کوافی دن کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں ایکچلی ہاؤسنگ کے اندر ہی میں نے آپ کو جہ سے دکھا دیا تو اس لیے میں ویڈیو سناپلیوں کہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے اور ایک ہی طرح کا محول ہے لیکن کوشش کروں گا آپ تھوڑی اپ ڈیٹ بغیرہ کے لیے ویڈیو بنا لوں لیکن اب یہ ہے کہ بس تنگ ہو جاتا ہے جتنا بھی آپ کو فیصلیٹیٹ جتنا بھی کیا جائے تنگ اس لیے ہو جاتا ہے کہ کچھ جاب کے علاوہ کتنا آپ روم میں رہیں گے کتنا ایک ہی ڈیلی سیم روٹین اگر آپ کی رہے گی بغیر جاب کے تو آدمی تنگ ہو جاتا ہے پور ہو جاتا ہے لیکن اب حالات چونکہ ایسے ہیں میں پھر بھی الحمدللہ میں کہتا ہوں کیونکہ باہر کے حالات کے نسبت جب ہم جو سنتے ہیں اس کے نسبت یہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں تو اس لیے تینک گوڑ کہ ایک ایسی کمپنی میں ہوں کہ جہاں پر ابھی تک کے حالات بہت بہت اچھے ہیں اور آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا حالات چل رہے ہیں اور آج کل آپ کی کیا روٹین ہے گھر میں ہیں یا پھر آورسیز مطلب کسی دوسرے ملک میں ہیں یا پھر آپ کس جگہ سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر باروں کو خیال رکھئے گا stay safe and stay home and stay safe